دوستو آج ہم ایک آپ کے سنے لیے ایک لو پرائز کا ایک اچھا سیر لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو اچھا رٹن دے گا اور اچھا رٹن دیتا آیا ہے دوستو دیکھیں دوستو میں آپ کے لیے جو بھی سیر لے کے آتا ہوں اس میں ایک quality ہوتی ہے اس کا کچھ ایسا motive رہتا ہے یا تو آگے earning کرے گا یا earning کر چکا ہے اور اور کرے گا بھی دوستو آپ کے لیے میرا یہی عدیش رہتا ہے کہ میں آپ کا کسی بھی طریقے سے profit کرا سکوں profit کرانے کا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پیشے کی اہمیت کیا ہوتی ہے دوستو تو اس لیے آپ کو میں اس کے بارے میں جانکائی دیتا ہوں دیکھئے چوتھتہ رفے کا اور دوستو اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویل آئکن دبائیے جس سے کہ آپ کو کوئی بھی نیا ویڈیو آئے اس کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھئے اس کا ستتر رفے کا اس سمیں شیئر کا پرائس چل رہا ہے اور دیکھا جائے تو پھر پانچ دن کی بات کری جائے دوستو تو تھوڑا ہلکا فلکا اتار چلاو اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا یہ اوپر گیا پھر نیچے آیا اور یہ اوپر گیا دوستو پھر نیچے آیا اور پھر نیچے آیا پھر اوپر گیا ہے اور یہ یہاں ستتر رفے پہ آ گیا ہے دوستو پہلے بھی ستتر رفے پہ اتار پہ پھر دن پہلے لگ بک اور fix ستتر رفے پہ آ چکا ہے اگر اک مہینے کی بات کری جائے تو ایک مہینے میں یہ ایک مہینے پہلے دوستو کیول تیہتر رفے کا پرائس تھا ایک مہینے پہلے اور اس نے پانچ پرسنٹ کا ایک مہینے میں ریٹن دیا ہے جو کہ ٹھیک ٹھاک ہے ایک مہینے میں جیسا بھی ریٹن دیا ہے لیکن اگر اس کو اور اگر سکس منت کی بات کری جائے تو سکس منت میں دیکھئے یہ چوتر روپے پہ سکس منت پہلے بھی چوتر روپے پہ تھا تو یہاں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ اور جیسے بہت سارے سیورس ہیں سٹوکس ہیں وہ جس طریقے سے اپنا ایک پچھلے ایک سال میں اس طریقے سے بڑے ہیں اس طریقے سے یہ نہیں بڑا ہے دیکھئے پچھلے اگر چھ مہینے پہلے دیکھا جائے اگر اس کا قیمت تو چھ مہینے پہلے چوتر روپے کا چوتر روپے کا شیئر تھا اور آج ستتر روپے پہ ہیں تو کیول تین پرسنٹ کا اس نے انکریزنگ دکھایا ہے دوستو کیول چھ مہینے میں تو اگر دوستو پچھلے ایک سال کی بات کری جائے تو ایک پچھلے ایک سال میں چھہ سٹھ روپے کا یہ سیئر تھا اور چھہ سٹھ روپے سے اس نے کیول پندرے پرسنٹ کا ریٹن دیا زیادہ اچھا ریٹن نہیں دیا ہے پچھلے ایک سال میں جیسے کی اور سیئرس نے بہت بہت لوگوں کو مالا مال کر ڈالا لیکن اگر اس کو لانگ ٹائم کے لیے دیکھا جائے اگر اس کے پچھلے پھانچ سال دیکھے جائے دوستو لانگ ٹائم دیکھا جائے تو پچھلے پھانچ سال میں بھی بہت زیادہ اچھا ریٹن نے دیا ہے کیول کیول دوستو پانچ پرسنٹ آہ باتیس پرسنٹ کا دوستو ریٹن دیا ہے آپ کو جو کی بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتیس پرسنٹ کا ریٹن آج بھی کوئی بھی سیئر یہ سو سے دو سو چار سو پرسنٹ کا ریٹن دے چکے ہیں اور بہت سے سیئر تو ایسے ہیں کہ دو دوزار پرسنٹ کا ریٹن دے چکے ہیں لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک لمبے لمبے شمیہ میں دیکھا جائے تو دیکھیں لمبے شمیہ میں اس نے بہت اچھا اگر دوستو انیس سو اٹھانوے کو لیا جائے انیس سو نائنٹین 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 ایٹ کو لیا جائے تو یہ کیبل اکیس پیسے کا سیئر ہوا کرتا تھا اکیس پیسے سے اس نے کس طریقے سے اپنے کو انکریز کیا اور چھتیس ہزار پرسنٹ کا چھتیس ہزار سالہ چھتیس ہزار پرسنٹ کا ریٹن یہ اب تک آپ کو دے چکا ہے تو یہاں سے ایک دیکھا جائے تو اگر آپ اکیس کو نہ لیں دو ہزار کے بعد لیں تو دو ہزار کے بعد میں بھی یہ دوستو کیول 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 ڈیڑھ روپے کا سوار روپے کا سیئر ہوا کرتا تھا تو ہم ایک دو ہزار ایک کی بات کرنا ہے تو پچھلے بیس سال میں بیس سال میں اچھا ریٹن دیا ہے تو اس کو لانگ ٹائم کیلئے لیا جائے دوستو تو لانگ ٹائم میں یہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور لوگوں کو امید سے زیادہ ریٹن دے دیا ہے چھتیس ہزار پرسنٹ کا ریٹن اس نے آپ تک آپ کو دیا ہے چھتیس ہزار پرسنٹ کا ریٹن جو اس کی ایک معنی رکھتا ہے دوستو یہ لمبے سمیں کا کہتے ہیں ایک لمبے سمیں کا گھوڑا ہوتا ہے وہ ہی ہے لمبے دول کا گھوڑا ہے اور آپ کو پروفٹی پروفٹ کرائے گا اگر دوستو مارکٹ کی بات کری جائے تو مارکٹ کیپ چھار ہزار چھار ہزار کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے دوستو ایک اچھا مارکٹ کیپ ہے اور جس طریقے سے پرائس ہے اس کا چھار ہزار کا مارکٹ کیپ ہے بہت اچھا مارکٹ کیپ اور دوستو پی ریشیو چوبیس روپے پچاس پیسے کا ہے پی ریشیو بھی اور اگر ڈیویڈنٹ یل کی جائے تو ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ بھی 1.24 کا ڈیویڈنٹ یل پرسنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں سے ایک بہت اچھا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ڈیویڈنٹ یل 1.24 کا ہے پی ریشیو 24.50 کا ہے اور مارکٹ کیپ 6,000 کروڑ کا ہے دوستو کمپنی کے اگر کوارٹرل فاننس کی بات کی جائے تو کوارٹرل فاننسیل کس طریقے سے رہا ہے دوستو جون 2021 کا ہے آپ کی سامنے آنکھڑا تو اس کو دیکھ لیجئے ریویڈنٹ کس پرکار کا ہے نیٹ انکم کس پرکار کی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ریویڈنٹ چار 458 کروڑ کا ریویڈنو اس کا بنا ہوا ہے اور 14.72 62% کی اس نے ریویڈنو کو انکریج کیا ہے انکم اگر انکم کی بات کیا ہے تو 51 کروڑ کی انکم کی ہے اور 41.83 پرسنٹ کی اس میں بڑھوطری ہوئی ہے ایپی ایس پونٹ 97 کا ہے ایپی ایس اور اس میں بھی 44.88 پرسنٹ کی بڑھوطری ہوئی ہے اگر نیٹ مارجن کی بات کری ہے نیٹ مارجن جو ہوا ہے دیکھئے 11.17 پرسنٹ کا نیٹ مارجن ہوا ہے جس میں کی 23.7 پرسنٹ کی بڑھوطری بہت اچھی دیکھنے کو ملی ہے یہ جون 2021 کے آنکھنے ہیں جو کی بہت اچھا سو کر رہے ہیں آپ کو پریجنٹ ٹائم میں بھی دوستو کمپنی کے نام کی بات کری جائے کمپنی کا نام کیا ہے کمپنی کا کام کیا ہے تو کمپنی کے نام کی بات کر لی جائے دیکھئے دوستو کمپنی کمپنی کا نام ہے اور یہ آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہے دوستو اور یہ دیکھئے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گلوبل پروائیڈر آئیٹی گلوبر پروائیڈر ہے یہ آفرینگ کانسلٹنگ آئوٹ سورسنگ سروسیز دیکھئے دوستو آئوٹ سورسنگ سروسیز دوستو سم آب دی ورلڈ لارجسٹ انٹرپائیز سپیننگ دو فانینشل سروسیز میڈیا کمیونکیشن ہیلتھ کیئر نیچول ریسورس اینڈ کنجیومر پروڈکٹ انڈی انڈرسٹی کونگریز انٹ ایمپلوئیز نیرلی تھرٹی تھری لاکھ دوستو اس میں اس میں دوستو تین لاکھ ایمپلوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو کام دیکھئے یہاں پہ یہ بہت بڑے اس طرح پہ کام کرتی ہے اور پانینشل سروس پروائیڈ کرتی ہے میڈیا کمیونکیشن کا کام کرتی ہے ہیلتھ کیئر میں بھی ہے اور نیچول ریسورس پروائیڈ کراتی ہے کنجیومر پروڈکٹ انڈرسٹی ہے تو دوستو یہاں پہ اور رفلی اگر دیکھا جائے تو رفلی یہ انڈیا میں اس کے ستر پرشنٹ سے زیادہ اس کے لوگ کام کرتے ہیں ستر پرشنٹ سے زیادہ بیجنیسس کا انڈیا میں ہیں حالتو دا یہ کمپنی ہیڈکوائٹرز ان آر ان نیو جرسی نیو جرسی میں دوستو اس کا کمپنی کا ہیڈکوائٹر ہے تین ایک نیو جرسی میں اور یہاں سے ایک اچھا آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوستو جس طریقے سے کمپنی نے گروہ کیا ہے چھتی سا جار پرشنٹ کا ریٹن دیا ہے آپ کو وہاں اور دیکھئے دیرے دیرے کمپنی گروہ کر رہی ہے اور ایک اچھے لیویل کی طرف لے کر جائے گئی ہے دیکھئے بیس سال میں کہاں دوستو اگر دیکھا جائے تو اتنا تو دوستو بپرونہ بھی نہیں دیا اتنا اچھا ریٹن تو جتنا کہ آپ کو بیس سال میں اس کمپنی نے آپ کو دیا ہے تو دوستو آپ اس میں اپنے پیسہ لگائیے اور آپ اپنا دیکھئے دوستو جب تک آپ اس میں جب تک نہیں ہوسیں گے تب آپ آپ کو کھوئی ہوئی اس کی خوبیاں یا اس کی وہ نہیں پتہ پڑیں گی آپ کو تو اس میں دوستو میری طرف سے آپ کے لئے گرین سنگل ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ کے سوچ کے اپنیرور ہے جس طریقے سے اس نے پرپرون کیا پچھلے بیس سال میں دوستو جس نے بھی دوستو جس نے بھی ایک اچھا مماؤنٹ لگایا ہوگا دوستو نشیت کروپتی تو بنائی بنا ہوگا دوستو نشیت کروپتی بنائی بنا ہوگا اور آگے آگے بھی دیکھئے جس طریقے سے انکریج کرے گا جس نے شروع سے اس میں اپنی پکڑ بنا کے رکھی لیکن آپ اب بھی پیسہ لگا سکتے ہیں بہت زیادہ سیئر پرائس بہت زیادہ نہیں دیکھتے ہوئے تو اس کا سیئر پرائس بہت ہی کم ہے آپ اس میں پیسہ لگائیں آپ کا پیسہ انکریج کرے گا اس کی ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے دوستو آپ اس میں پیسہ لگائیے آپ کا پیسہ انکریج کرے گا اور دوستو میں آپ کے لیے اس پرکار کے سیئر آگے آپ کا پیار اسی طریقے سے بنا رہے دوستو اور نئے چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ انکریج کرے تو آگے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی چلنے سے پہلے دوستو آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ میرا ویڈیو اچھا لگ تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور بیئر اکن دوائیے جس سے آپ کو کوئی بھی ویڈیو آئے تو اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو جہن جہ بھارت